نوبا سٹی اسلامباد کو حکلہ ڈیرہ اسماعیل خان ایم فورٹین موٹروے پر خصوصی انٹرچینج کا انو سی مل چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرس مارک ڈیجیٹل اور میں ہرمی سیوکت آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں کہ نوبا سٹی اسلامباد کو حکلہ ڈیرہ اسماعیل خان پر یہ جو ملنے والا انو سی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں یعنی یہ جو خصوصی انٹرچینج کے حوالے سے ان کو اجازت نامہ ملا ہے منظوری ملی ہے اس کی تمام تر تفصیلات آج آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے علاوہ جو بھی نوبا سٹی اسلامباد کی لیٹس انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین نوبا سٹی اسلامباد جو ہے یہ سال دوہزار بیس میں منظر عام پر آیا یہ نوبا گروپ کا پروجیکٹ ہے اور دو سال کے اس مختصر عرصے میں جو ہے منوبا سٹی اسلامباد جو پروجیکٹ ہے اس کو کئی نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا اور ابتدائی طور پر یہ کامیاب تصور کیا جانے والا جو پروجیکٹ تھا اس کو دو سال میں جو ہے وہ کئی طرح کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا جس میں آپ اگر دیکھیں تو رنگ روڈ راولپنڈی کی جو ایک سکینڈل آیا تھا اور اس کی جو انکوائری ریپورٹ تھی اس میں بھی نوبا سٹی اسلامباد کو جو ہے مرد الزام ٹھہرایا گیا اور ایک زبردست قسم کا پرپیگنڈا کیا گیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نتیجہ تن یہ ہوا کہ نوبا سٹی اسلامباد نہ صرف تمام تار الزامات سے جو ہے وہ اس کو کلیر قرار دیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نوبا سٹی اسلامباد نے یہ جو ٹائم تھا جس میں اس کو سکینڈلائز کیا گیا اس میں انہوں نے اپنی ورث بڑھائی اور ایک کامیاب پراجیکٹ کے طور پر آگے بڑھتے گئے اب اگر نوبا سٹی اسلامباد کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیو اسلامباد ائرپورٹ کے بلکل قریب جو ہے یہ نوبا سٹی اسلامباد بن رہا ہے اور دوہزار اکیس میں جب رنگ روڈ سکینڈل جو ہے وہ منظر عام پر آیا تو اس میں یہ ڈریکلی نوبا سٹی اسلامباد کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا کہ جی نوبا سٹی اسلامباد کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو روٹ ہے اس کو چینج کیا گیا ہے تو جو اچھے ڈیویلپرز ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ جب ان کو دبایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ صورت میں زیادہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے جو ان کے پاس پانچ چہزار کنال زمین تھی اس کو بڑھا کے یہ تیس ہزار کنال تک لے گئے اور اس کے بعد ایک بہت اچھے ڈیویلپر کا پراجیکٹ کے ساتھ جڑنا یعنی چند دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ ماکسنز جو ہے انہوں نے نوبا سٹی اسلامباد کو ایز ڈیویلپر جوائن کر لیا اور ان کے مشینری جو ہے موبلائز ہوگی اور سائٹ پر آ چکی ہے اب یہ ایک اور یقینی طور پر بہت بڑی حبر ہے جو کہ عام طور پر لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ابتدائی طور پر نوبا سٹی اسلامباد نے یہ بات واضح کی تھی کہ جی ہم جو ہے وہ آپ کو جو سی پیک روٹ ہے ہکلا ڈی آئی خان موٹروے ہے اس پر ہم اپنا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج اپروف کروانے جا رہے ہیں تو اس وقت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ابہام ہے یا خوش خیالی ہے حالانکہ یہاں پر ایک موٹروے کا انٹرچینج جو ہے وہ بنتا نہیں اور نہ ان کو ملے گا لیکن اب اگر آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہوں تو یہ ایک تصویر آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہے اور اس میں جو یہ این او سی ہے اس کی جو منظوری ہے اس کے حوالے سے تفصیلات شیئر کی گئی ہیں اور اس میں جو ہے وہ یہ بتایا کیا ہے کہ اس کا سبجیکٹ ہے گرانٹ آف این او سی فار اسٹیبلشمنٹ آف ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج فار ایم ایس نووہ سیٹی ڈیولپمنٹ ایٹ کلومیٹر فورٹین پلس ٹرپل زیرو فرام ہکلا الانگ ہکلا ڈی آئی خان موٹروے ایم فورٹین یعنی یہ اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے شیئر کی جاری ہیں تو اگر آپ ان تفصیلات میں دیکھیں آپ اگر اس لیٹر میں دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ کانڈلی ریفرڈ تو دی آئی جی موٹروے نارتھ آفیس لیٹر نمبر فلان 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 اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی دی ایم ایس نووہ سیٹی ڈیولپمنٹ ارجز دی پرویان آف روڈ سیفٹی سیٹیفیکٹ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو انٹرچینج ہے یہ فیزیبل ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ٹل دہ ٹائم کہ اس کی مینٹیننس اور رپیر کی ذمہ داری اور جو رکبہ جو خریدا جائے گا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ نوہ سیٹی اسلامباد لے لے اس کے بعد دوسرے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے بزابطہ طور پر یہ ہدایت جاری کر دیا ہے یہ منظوری دے دیا ہے کہ یہ اس لکیشن کو ہم نے فیزیکلی وزیٹ کیا ہے کیونکہ اس میں انہوں نے آگے فردر بتایا ہے کہ یعنی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس جگہ کو بزابطہ طور پر جا کے وزیٹ کیا ہے اور وزیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس چیز کا اندازہ لگایا ہے کہ یہاں پر موٹروے کا جو انٹرچینج ہے وہ بنانے میں کوئی کبات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تل دا ٹائم کہ اس کی روڈ سیفٹی کو اور جو باقی معاملات ہے اس کو نووہ سٹی اور نیشنل ہائی ویر موٹروے پولیس آپس میں جو ہے وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لے تو یہ جو ہے یہ ناظرین ایک بہت بڑی خبر ہے نووہ سٹی اسلامباد جو ہے وہ ایک ایسا پروجیکٹ بن گیا اسلامباد میں جس کے پاس دیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہے اس سے پہلے آپ کو جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے پاس ایک انٹرچینج تھا اور اس کی بھی ابھی منظوری ہوئی ہے اس پر بھی ابھی تک کام سٹارٹ نہیں ہوا تو نووہ سٹی جو کہ سی پیک جو روٹ ہے اس کی ایک انتہائی اہم لوکیشن پر واقع ہے لیکن چونکہ سی پیک روٹ سے اس کو ڈائریکٹ رسائی حاصل نہیں تھی تو اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی اب چونکہ رنگ روڈ والا معاملہ وہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا اس وقت تو اس میں بھی ابھی نہ ہی وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور نہ ہی اس کی ایکسٹینشن آگے ابھی ابتدائی طور پر جو ہے وہ نووہ سٹی تک ہو رہی ہے تو اس لیے یہ بات انتہائی مشکل ہے کہ جی نووہ سٹی اسلامباد کو ایکسس کہاں سے ملے گی تو اب میرا خیال ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھ لیا ہوگا کہ اب جو ہے وہ بزابطہ طور پر نہ صرف نوہ سٹی اسلامباد کو اینو سی مل گیا انٹرچینج کے لیے بلکہ اس کو آسان ترین رسائی مل گئی ہے کہ اب ایسے تمام لوگ جو اسلامباد سے نوہ سٹی کی سائٹ پہ جانا چاہے وہ ہارلی بیس سے پچیس منٹ کی ڈرائیف پہ جو ہے وہ نوہ سٹی اسلامباد کو ایکسس کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے پہلے جب ہمیں جب ہمیں ایک آلٹرنیٹ روٹ کے طور پر جو ہے وہ یہ یوز کرتے تھے فتح جنگ روڈ تو وہ ایک کافی لمبا پڑتا تھا اور دوسرا چونکہ وہ ایک لوکل روڈ تھا اس پر ٹریفک بھی زیادہ تھی تو اس وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو اب الحمدللہ بازابتہ طور پر نوہ سٹی اسلامباد کا انٹرچینج اپروو ہو چکا ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ان تمام انویسٹرز کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے جو نوہ سٹی اسلامباد کا حصہ بن چکے ہیں یا آگے بننا چاہتے ہیں تو آج یہ بات کرتے ہوئے ہمیں انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ نوہ سٹی اسلامباد کا دیڈیکیٹڈ انٹرچینج جو ہے وہ ایم فورٹین ہکلا ٹو ڈی آئی خان موٹرے پر بازابتہ طور پر اپروو ہو چکا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اسی حوالے سے ویڈیوز جو ہے وقتاں فوقتاں آپ کو ملتی رہیں گی نوہ سٹی اسلامباد بالخصوص اور باقی جتنے بھی ریال سٹیٹ کے پروجیکٹس ہیں اگر آپ ان کے حوالے سے معلومات چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا جو ہماری پروفیشنل ٹیم ہے وہ ہمہ وقت آپ کی بہترین رینمائی کے لیے موجود ہے آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی رمیسیوں کو اجازت دیجئے فیمان اللہ